السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو اسی نسخے کی ویڈیو میں نے پہلے ڈالی تھی جو کہ صحیح سے آپ تک نہیں پہنچ سکی تھی کوئی اس میں وجہ بن گئی تھی تو اب میں اسے بہترین کر کے دو حصوں میں کر کے میں نے آپ کو ارسال کی ہے تو اب یہ مکمل ہے پھر بھی کوئی ایسا سوال کرنا ہو تو ہم حاضر خدمت ہیں تو یہ نسخہ چھپانے والی بات نہیں تھی کوئی اس میں تقریباً کوئی غلطی آڑے آ رہی تھی اسے بھیجنے میں جو ویڈیو تھی تو اب یہ مکمل ہو چکی ہے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر کر رہے ہیں اسے بنائیے گا اور اس سے مستفید ہوں اور لوگوں کو بھی مستفید کریں اپنے مریضوں پہ آزمائیں دوستو یہ اسی نسخے کی آڈیو ہے آہ اوزان کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں تو سن لیجئے گا آکر کرہا ایک طولہ باکرنٹ ہونا چاہیے ریگ ماہی ایک طولہ مستگی رومی ایک طولہ چورا ورک چاندی ایک طولہ چورا ورک تلا ایک ماشا سے آدھا ماشا مشک خالص ایک ماشا امبر ڈیڑھ ماشا مرورید باریک والے ایک طولہ زافران اصلی سپینش ایک طولہ سے آدھا طولہ اکسی رسیا اصلی والی ہونے چاہیے ایک طولہ جند بے دستر اصلی والا ہونا چاہیے ایک طولہ ورک نقرا بارہ نمبر والی دفتری ایک سے دو دفترییاں اس میں استعمال ہوتی یہ گولی کے اوپر لگانا ہوتی ہے جی بہت شکریہ جی دوستو تو ان چیزوں کا ہم صفوف بنا کے جو موٹی چیزیں ہیں جو ہاون دستے میں کوٹی جاتی ہے انہیں کوٹ کے کپرشان کر کے علیدہ رکھیں اور یہ جو سونا اور چاندی کے اوراق ہیں ان کو چھوٹے کھرل میں علیدہ سے دونوں چیزوں کو مکس اپسر کے باریک کریں بہت باریک کریں تو یہ بھی ان میں مکس کریں اور دوسرا امبر اور موشک یعنی کستوری یہ علیدہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ارکے گلاب میں ڈال کے کھرل میں اسے حل کریں پیسٹ سی اس کی بن جائے گی اور دوسری جو چیزیں آپ نے مکس کی ہیں وہ بھی اس میں ملا کے کھرل کریں اچھے سے اور کموں پیش سو گرام شیر برگد آپ کے پاس تازہ ہونا چاہیے اسے آپ اس میں مکس اپ کر کے کھرل کر کے اچھے سے پھر گولیاں بنائیں گے مصر سے تھوڑی سی بڑی چھوٹے چنے برابر یا چھوٹے چنے سے بھی تھوڑی سی چھوٹی ہو جائے تو یہ بنا کے اوپر چاندی کے ورق چڑھا دے تو محفوظ رکھ لیں انشاءاللہ العزیز بہترین فائدہ دے گی اس کی مقلار جو ہے وہ ایک گولی سے دو گولی ہے یعنی ایک صبح اور ایک شام کھانے سے ڈیڑھ گھنٹہ بعد یہ گولی لینی ہوتی ہے دودھ سے تو بعض زفعہ دو گولیوں کی ضرورت نہیں ہوتی ایک ہی گولی بہت ہوتی ہے وہ شام کے کھانے کے دیر گھنٹہ یا دو گھنٹہ کے بعد ایک سٹیل کا گلاس ہو دودھ کا اس سے آپ لے سکتے جی بہت شکریہ حکیم سید گلزار اسین شاہ فرام محمود بوٹی داتا کی نگری لاہور پاکستان یہ اس دوائی کی افادیت اس کی افادیت یہ ہے کہ جسم انسانی میں سے ضائع ہونے والی رتوبات ضائع ہونے والی بافتیں کسافتیں اس سے قائم دائم ہو جاتی ہیں آسابی کمزوری آزائے رئیسہ کی کمزوری جسم میں سردی کمزوری کی وجہ سے کڑل پڑنا یعنی پتھا چڑ جانا کے لیے کامیاب ترین علاج ہے قوت با جو کہ آزائے کی کمزوری کی وجہ سے ہو اسے چار چاند لگا دیتا ہے دماغی کمزوری کی وجہ سے بھولی ہوئی یادیں تازہ کر دیتا ہے دنیا خوش نما لگنے لگ جاتی ہے آپ اس دوائی کو استعمال کریں اور دنیا کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں جی بہت شکریہ حکیم سید گلزار حسین شاہ فرام محمود بوٹی داتا کی نگری لاہور پاکستان